تلال بدرو علینا تلال بدرو علینا تلال بدرو علینا تلال بدرو علینا میرے ساتھ ہیں حسان اور دانیال حسان جو کہ جن کا موضوع عدبیات ہے ہم ان سے شروع کرتے ہیں کہ تلال بدرو علینا یہ جو ایک جملہ ہے جو ہم بچپن میں سنتے تھے اور اب کلیکٹف جو مسلم امیجنیشن ہے وہ اس کا حصہ ہے ایک طریقے سے اس کا تھوڑا سا مجھے تاریخی پس منظر بتائیے اہمیت بتائیے کہ یہ آتا کے در سے ہیں تلال بدرو علینا ہم پر پورا چاند تلو ہو گیا یہ جو کلام ہے اس کی سب سے زیادہ اہم بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پاک سے متعلق ہے اس سے تعلق رکھتی ہے اور انہی کی زندگی میں انہی کی سماعت کو یہ کلام سنایا گیا تھا اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شہر کی جانب عاظم سفر تھے تو انسار جن کو اطلاع پہنچ گئی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے شہر میں آ رہے ہیں تو وہ ان کے استقبال میں ان کے انتظار میں دیر سے ان کی راہ دیکھ رہے تھے تو جیسے ہی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو انہوں نے ان کے جو انسار کے جو بچے تھے بچیاں تھی انہوں نے یہ کلام پڑھنا شروع کر دیا تو یہ جو ہمیں روایات ملتی ہیں اس سے ہمیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ یہ رسول اللہ کی صیرت پاک میں موجود ہے باقی جتنی بھی ناتیں ان چودہ سو سالوں میں لکھی گئی ہیں وہ سب ایسی ہیں جو ان کی زندگی کے بعد لکھی گئی ہیں